دوستو آج کس نے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ آئی سی آئی سی بینک ایکاؤنٹ میں جیرو بائلنس پہ ایکاؤنٹ اوپین کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پروبلم یہ آرہا ہے پرمانینٹ ایکاؤنٹ نمبر پین ایز آلیڈی یوزڈ ریکویسٹ یو یوز ٹریک ٹو ریجیم یور جن تو جیسا کہ یہاں پہ سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا موبائل نمبر ہے اس کے بعد یہ میرا ایمیل آئیڈی ہے اس کے بعد یہ میرا پین کارڈ نمبر ہے اور آئی سی آئی سی بینک ایکاؤنٹ کے پیچ پہ ہم آ چکے ہیں ایکاؤنٹ اوپین کرنے کے لئے اور جیسے ہی ہم کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہی پروبلم آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے پین کارڈ کا نمبر یوز کر لیا ہے اور اس پیچ سے ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے تاکہ ہم جیرو بائلنس ایکاؤنٹ اوپین کر سکے آئی سی آئی سی بینک میں تو اس کا کیا پروپر ریجن ہو سکتا ہے اور اس کا کیا پروپر سولیشن ہو سکتا ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جنکاری دینے والا ہوں تو دوستو اگر اس چینل پہ آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں اور بگل میں جو بیل آکھیں اس سے بھی آپ دبا دیجئے تاکہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو پروپر ریجن یہ ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ already used request تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر یہ پروپر آنے سے پہلے اگر آپ اس میں ایکاؤنٹ اوپین کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے آپ اس چیز کو آپ دھیان رکھیں اگر اس میں اگر آپ کو ایکاؤنٹ اوپین کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ موال نمر اور پین کارڈ سے ہی ویریفیکشن آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ نے ویریفیکشن کیا ہوگا اور کچھ کارن بس جو OTP دے چکے ہوگے اور یہاں پہ پیج بھی آ چکا ہوگا نومنی نیم ڈیٹیلز آدھار نمبر آپ یہاں پہ انٹر کر دیجئے کچھ ٹیکنیکل بجے ہو سکتا ہے جو کی وہ بیچ سے ہی پیج جو ہے کٹ ہو جائے یا نہیں تو آپ سے ہی کچھ بٹن دب گیا ہوگا وہ بیچ سے پیج کٹ گیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے ویریفیکشن جو کیے ہیں پین کارڈ کے نمبر سے کیونکہ ICIC بینک کے سرور میں جو ہے سیب ہو چکا ہے اور سیب ہونے کے بعد جیسے ہی آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں پھر سے ٹرائے کرنے کا تو یہی پروبولم آپ کو آتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی اس کا سرور جو ہے ویریفیکشن کرتا ہے ملاتا ہے کہ اس پین کارڈ کے نمبر سے کوئی اور بھی ایکاؤنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ میچ ہو جاتا ہے اس کے سرور میں کہ یہاں پہ اس نے جو ہے ریکویسٹ کیا تھا ایکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے یہاں پہ اس کا جو ہے پین کارڈ آلڈری یوز ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو یہ بھی پروپر سولیشن بتانے والا ہوں یہ ایک ریجن ہو سکتا ہے کیونکہ سرور میں کیونکہ سرور میں سفی ڈاٹا اسٹور رہتے ہیں آپ جو بھی یہاں پہ دیں گے وہ جا کے آئیسی آئیسی بینک کے سرور میں اسٹور ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آپ ٹائپ کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور یہاں کنٹینیو پہ کلک کر کے آپ دوبارہ ایکاؤنٹ اوپن کرنے کا کوشش کرتے ہیں تو یہ پروپولوم آ جاتا ہے تو یہاں پہ سرور سے ڈاٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں بھی کسٹمور کیر سے بات کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں جیرو بائلنس آئیسی آئیسی بینک ایکاؤنٹ پہ تو آپ کو دو دن تک ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دو دن کے اندر ہی اگر اس پین کارڈ میں اس پین کارڈ سے کوئی بھی ایکاؤنٹ اگر اوپن نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ سرور سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا آپ کا پین کارڈ نمبر تو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے جو ہے آپ یہاں پہ ایکاؤنٹ اوپن دوبارہ کر سکتے ہیں تو یہ پروپر ریجن ہے آپ کو 48 آور جو ہے پیسنس رکھنا پڑے گا اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو آنے والے سمیے میں یہ پروپلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کو جو ہے یہاں پہ دو دین 48 آور آپ کو جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ کوشش ٹریک کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے سونسی طریقے سے آپ کا جو آئی سی آسی بینک میں مائن سیونگ ایکاؤنٹ یہاں پہ جیرو بائلنس پہ کھول جائے گا تو یہی پروپر سولیوشن ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہوں آپ کو جنکاری اچھی لگی تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے اور بگل میں جو بیل آکنے اسے بھی دبا سکتے ہیں اور اگر آپ کے من میں کچھ ڈاؤٹ رہا گیا کچھ کوششن رہا گیا اس ٹوپک کے ریلیٹر تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی سکرین سوٹ بھیج کہ پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ میں اینی ٹائم ایکٹیو رہتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو ریپلائ دے دوں گا تو دوستو پھر ملیں گے کسی ایک نئے ساندھار ویڈیو میں